وَتَفَقَّدَتْ قَيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا عَرَ الْهُدُ غُدَ امکان مین الغائبین جدوں پیکھیا خود خود نامی پرندہ حاضری لگندا وقت آیا اے خود خود پرندے نو حضرت سلمان علیہ السلام نے غائب پایا غنا کہ خود خود کدھر چلا گیا کدھر گم ہو گیا اینا اللہ اکبر اللہ اللہ ہدھ ہدھ تے کسے اور دنیا تے اندر ملکہ بلکیش دے گول کونچیا ہویا اے ویکدہ اینا کہ ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے کو عورت دی پوجا کر دینینا اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں اپنا رب مندینینا ہدھ ہدھ واپس آیا حضرت سلمان علیہ السلام فرما دینینا اگر تیو دے کل کوئی عذر ہویا کوئی بات ہوئی پھر ٹھیک ہے نہیں تھے میں انہوں ضرور ضرور سزا دیاں گا لاعذی بلنہو قرآن اندر الفاظ اندینینا اللہ اکبر اللہ اللہ جدوں سارا معاجرہ کھلیائینا کہ اللہ اکبر قبیرہ حضرت سلمان علیہ السلام دے سامنے ہدھ ہدھاندائینا سارا معاجرہ سنایا میں تے ایو جے گندے لوگانوے کر کے آیا ایک پرندہ پرندہ بیر سنیا پرندہ او دی سوچ کیسی اینا کہ اللہ تو علاوہ کسے ہو اور دی بادت نہیں کیتی جا سکتی اللہ تو علاوہ کسے ہو اور نو رب نہیں منیا جا سکتا اللہ اکبر تے بڑا تاجب دا اظہار کرتا ایک اندہ جی میں بیکیا ایسے لوگ نے نہ جڑے اللہ تو علاوہ ہو رہا دی بادت کرنے والے سورج دی پوجا کرنے والے اللہ اکبر کو ردی حکمرانی دی اندر اللہ اکبر لگ اللہ 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 ساری گل سناندھائے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے دینا ایم خات مبارک لکھتے دینا ابتداتی تھی اندہو من سلیمانا و اندہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اللہ سلیمان دی طرف علاہ اللہ اکبر او اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والے رحمان رحیم دینام اللہ ابتداء کر دیا گنا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر میں عرض کرنا چاہ رہے آنا کہ جدوں میں حضرت سلیمان اپنے کام دی ابتداء فرمان دے خات لکھ دیتے بسم اللہ دینار اللہ دینام دینار میں آنا اللہ دا نام ایڈا بلندو بالا ایڈا برکتوالا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی صحیح حدیث پاک سناندہ جامہ قیامت والے دن ایک بندے دے گناہ پیش کیتے جانگے اللہ سبحانہ و تعالی فرمانگے ایڈا پلڑا گناہ والا بھاری ہو جائے گا نا اللہ اکبر یعنی گناہیں گناہ ہونگے اللہ سبحانہ و تعالی فرمانگے ویکھو تلاش کرو کدھرے ایڈے پلڑے دین در کدھرے ایڈے ایڈے پیمان لے دین در ایڈے بیزان اندر ایڈیاں فائلہ دے وچھو کوئی ایسی چیز مل جائے جیڑیے دے ایڈی بخشش دا سبب من جائے ایک چھوٹا جیا پرزا ملے گا نا ایک چھوٹا جیا کاغذ دا ٹکڑا یا کپڑے دا ٹکڑا یا چھوٹا جیا پرزا اللہ اکبر لا لا وہ دیتے صرف اتنا ہی لکھیا ہوئے گا لا الہ اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ عبادت لائکو کلہ حاجت روا او کلہ مشکل کشا او کلہ داتا او کلہ گنج بخش او کلہ غوثو لازمو کلہ اللہ اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی فرمان گے نا اے دی تکڑی دیندر اے دے مزان اے دے ترازو دیندر اے پرزا رکھ چھوڑو اللہ اکبرو جدو پرزا رکھیا جائے گا اے دے پرزا اے یعنی مزان دا لا الاغ اللہ گناہ والا پلڑا جھک جائے گا گناہ والا پلڑا اوپر آ جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نا دیا بڑیاں برکتانینا اللہ اکبر میں آنا دیر سونیا توجہ دیندر اللہ اکبر جدو زندگی دیندر ابتدا کریں تے اللہ دے نام نال کیتا کر اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ دی تربیت فرمائی میرے نبی نے اپنے اہلِ بید دی تربیت فرمائی میرے نبی نے حسن و حسین دی تربیت فرمائی رضی اللہ عنہما سیدہ فاطمہ دی تربیت فرمائی اللہ اکبر ایک روایت اندر آندہ اللہ دے نبی راتنو حضرت زیدہ اے نے حضرت عسامہ بن زیدہ اے نے میرے نبی نے اپنے دو میں نمی شہزاد انو چادر اندر داخل فرمایا حضرت عسامہ اپنا سوال کر دینے حاجت پوری ہونے تو بعد واپس جان لگ دینے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عسامہ فرمائی نے میں نو شک پہ آج میں حضور دی چادر دن در کوئی چیزیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دے رسول آپ کی چادر میں کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی ننجھ گر کے چادر پران خٹائی تھی حسن دوسرے پاسوں خٹائی تھی حضرت حسین میرے نبی نا نرات اپنے نال سوان دے صبح حضور نال بیدار ہون دے میرے نبی نا دی تربیت فرما دے ہون گے نا حضور دست دے ہون گے میرے خسن حسین بیٹا جد اللہ کھول نا ہاتھ ودھان اللہ اکبر آذر توجہ فرما دا جا میرے نبی نے اپنے صحابہ دی تربیت کس خوبصورت انداز نال فرما اللہ اکبر اللہ اللہ ان ایک مسلمان نبی دا دیوان دا پروان اپنے آپ نواش کے رسول صد وان دا گھروں نکل دا اللہ اکبر کم کربا اور تی جان دا تی گالم گلو بزار اندر جان دا تی گالم گلو کر دا خویا میں نہ برکتان تیسی اٹھا دی تیا برکتان تیسی آپ ختم کرنے والے اللہ تی بہان بنان دینے اپنی نام دی بارش فرمان واس تے لیکن میں ہی تم کوئی اعزام کریے کہ اللہ دے ان بہان دے قریب ہوئے دے بہان دی بات اللہ پکڑنا چاہن تے ایک بات پکڑن تے تہ حس نحض ہو جائے لیکن اللہ سبحان ہوت تعالی چاندے نینا کہ میرے نبی محمد امت کسے نہ کسے طریقے نہ لینو بخش دیتا جاوے انہ دیا زندگیاں دے اندر نکھار آئے انہ دیا زندگیاں دے اندر بہار آئے اللہ اکبر اللہ اللہ ان عام انسان تے مسلمان اندر فرق کیے نا عام بندہ گروں گالوں گلوچ کردہ نکل جاندہ لیکن ایک مسلمان جدو گھروں نکل دائے نا گھروں باغر ہو یا تے کہندہ کیے بسم اللہ توقل تُعلى اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سارے بھروسے سارے یقین اللہ دی طرف تے کوئی طاقت نہیں جڑی گھراؤ کر سکے تے پھر اللہ انہوں اپنے سہار اندر لیلن دے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ انجدو انسان جڑا مسلمان کھانا کھاندہ تے کہندہ کیے بسم اللہ جدو بزار جاندہ اللہ اکبر بزار بری چیز اللہ اکبر کبھی را او تے اللہ نو یاد کر دائیں اللہ اکبر جدو انسان سوندہ تے کی کہند اللہ بسم نکا امود و احیا اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی ضروری ضروری مسائل ضروری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں بچوں کی تربیت یہ اور طرح ہو رہی ہوتی اللہ اکبر کبھی اللہ اکبر جدو چھوٹے چھوٹے انوے دعا یاد کروائیا ہونگیا ساری زندگی نہیں بھلنگے نا اللہ اکبر ان جدو انسان نید رات ستر یا بدار ہویا صبح آکھیاں کھل دیا نے بیٹھ دیا تکی کہند ہے الحمد للہ اللہ احیانا بعدما آماتنا ویلی نسور اللہ اکبر اللہ تب یاللہ نو یاد کردائے جدو انسان دشمن کنو خوف کھاندائے دشمن دا حملہ ہو جاوے خوف دل دی اندر آند تی اللہ نو پکار دائے اللہ مستر عوغات وامر روعات جدو جہاد اندر جنگ دی اندر دشمن ملغوب مغلوب کرنا ہو پھر بھی اللہ نو پکار دائے کہند کہ اللہ 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 نجعل کفی نور ون اوض بی کم شرور ہم ان مسلمان بندائینا ان جدو سواری تے سوار ہندائے اللہ اکبر اللہ اللہ سواری تے سوار ہندیاں کی پڑتائینا قرآن پاک دی آیت سوارینا سبحان اللہ سخر لنا ہادا وما کلنا لہو مقرنین مقرنین کشتی دے اندر سوار ہندائے پڑھ دائے بسم اللہ مجریہ ومغسا غا ان ربی لغفور رحیم اللہ اکبر اللہ اللہ جدو بندا مسجد دے داخل ہندائے تے پڑھ دائے اللہ مفت اخل اب رحمت کا مسجد چو پیر باغر پہلے مسجد چو داخل اندیاں سجا پیر اندر تے خبہ باغر ان مسجد چو نکل دیاں خبہ پیر پہلا باغر نکال نائے تے سجا بعد اندر جوتا پہ آؤ یا تے جوتش تے اکمے کے پہلے سجا پہر پانا پھر خبہ جوتا بائر رکھ کے خبہ پیر جوتے دے اوپر رکھو تے سجا بوٹ اج پالو جوتی اج پالو پھر دوسرا پیر پالو بہترین طریقہ امام امام دسین طریقہ چلتا ہو یا ریا اللہ اکبر اللہ 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 ہر ہر وقت اللہ 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 اکبر بازار در داخل دے لا الاغ اللہ وحده لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمیت و حی اللہ یموت بی دی الخی ر و حی اللہ کل شی القدیر اللہ اکبر کبیرہ صحیح ابن ماجاد روایت بیان کردہ جام اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا جناح حضرت رسول اللہ نے فرمایا جڑا پندہ فجر اور مغرب دے بعد دعا پڑھ دا دس مرتبہ دعا پڑھ دائینا اللہ خود دینا مائی مال دی در دس نیکیاں لکھ دین دین اللہ اکبر اللہ اللہ دے دس برائیاں معاف کردیتی جان دین اور صبح صلح کر شام تک شیطان کو محفوظ رہدا ہے کیڑی دعا دعا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک له الحمد وهو عالی کل شئی انتدیر اللہ اکبر اللہ دعا ایجاد کرنے والے کلمات میں زندگی دین در بہار لگ جان نکھ را جان اللہ دیا رحمت دے نیڑے ہو سکیے اللہ دیو انعام والی بارش تھل لیا سکیے اس مید اندر رحمت والے می اندر نہ سکیے اللہ اکبر اللہ صحیح بن ماجد کو روایت بیان کردہ جام جڑا بندہ صبح و شام تن تن مرتبہ دعا پڑھ لیں دائے انہو کوئی چیز زمین آسمان دی نقصان نہیں پہنچا سکتی تن تن مرتبہ صبح و شام جڑا بندہ دعا پڑھ لیں دائے زمین و آسمان دی کوئی چیز ادا نقصان نہیں کر سکتی اللہ اکبر کبیر جڑے صحابی رسول اس روایت نو بیان کردینے جڑے صحابی رسول اس روایت نو بیان کرنے والے انہیں خود فالج دا ٹیک ہو جان دائے اللہ اکبر کبیر فالج دا اللہ ہو صحابہ کہن لگے امی سان تے بڑا دس نائے کہ یہ دعا بسم اللہ 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 ی ضرر معسم ہی شیئ فی الارض والا فی السمائی و هو السمی العلیم انہ جڑا بندہ دعا پڑھ دائے انہوں کوئی چیز دا نقصان نہیں کر سکتی میا تے نو تفالج ہو گیا سیابی رسول ارز کر دینے بول دینے کہن دینے ماں میں جھوٹ بول گیا میں اپنے بابے کو لوں اپنے باپ کو لوں سنیا نہ میرے باپ نے جھوٹ بول گیا نہ خضرت رسول اللہ نے جھوٹ بول گل سچی جس دن میرے تفالج اٹیک ہو میں دعا پڑھ نہیں بھول گیا اللہ اکبر کبیرہ جس دن اٹیک ہو یا میں اس دن دعا نہیں پڑھی منو چھنگی طرح یاد صحابہ تو یقین ہو گیا سی کہ جس دن پڑھی یہ دعا موت بھی تیک نقصان ہے نا اس دن ملک الموت بھی نہیں آن لگا آسمان تو جس دن دعا پڑھی ہوئی جس دن اللہ نے جیڑا دن لکھے آئے تی نہیں پڑھ سکے گا اللہ اکبر اللہ اللہ المختصر فی تاریخ الملوک والعوم مربد کتاب بڑی کتاب اللہ اکبر کبیرہ تاریخ تلی کی جان والی اے دین در حجاج بن یوسف محمد بن حج محمد بن کاسم دا چچا حجاج بن یوسف بن امیاد اے بہت بڑا گورنر تے حکومت دی باگ دور چھنبالنے والا حجاج بن یوسف اللہ اکبر اللہ اس وقت دین در میرے نبی جیسے حضرت انس چوکہ چراہیں جندر ادھے ادھے خلاف گفت گھو کر دینے ادھے خلاف بول دینے وقت گورنر دینے خلاف گل کر دینے حجاج نے بلوایا کہندہ کہ انس نو بلواو میرے دربار اندر حضرت انس نو حجاج دے دربار اندر بلائی جان دائے حجاج دے دربار اندر حضرت انس آج دینے اللہ اکبر قبیرہ حجاج کہن لگ آنس میری اتنی مخالفت کیوں کر نائے حضرت انس فرمان دینے حسی حضور علی السلام دی زبان سنے آئیں اللہ دی نبی نے فرما یا کہ بہترین جہاد حکمران وقت دے اگے حق کلمہ کہنا بہترین جہاد میں کر رہے تو گندہ ہو کمران میں تیرے مقابلے دے اندر کہنا لوگو یہ بندہ گندہ برا ہے تیرے بڑے گناہ دی وجہ کر کہ تو ظالم سفاق ظالم تو تو اللہ دی زمین تے عدل نہیں کر دا اللہ دے ولیاں نو زلیل کر نائے تے جڑے دیتے ہو اتنال بٹھا تیرے اندر بڑے گناہ موجود میں تیری مخالفت کردہ ہی رہاں گا اللہ اکبر اب کے لوگوں نے سوچا مولویوں کو اسمبلیوں سے باہر کر دو اسمبلی سے مولویوں کو باہر کرو ان کو اسمبلیوں سے باہر کرو تا کہ سارے کام ہم چپکے سے کر سکیں خاص قسم کے مولویوں کو کہا کہ ہم آپ کو جتوا دیں گے آپ کی تو سیٹیں پکی آئیں میدان میں وہ پہلے کفر کفر کرنے والے بعد میں جی ہم تو دین کا کام ہو گیا جمہوریت پہلے کفر تھی بعد میں دین ہو گیا پہلے جمہوریت کفر آئیں جی آپ میدان میں ہیں آپ چھے وزارت پکی بلکہ وزیر آزم ہی آپ کا پکا دو لکھ تو زائد ووٹ نہیں مل سکے دو بندے لیلند نے جار نہیں اللہ مولویوں جو علماء اسمبلیوں میں بیٹھے اللہ آپ کہتے ہیں جی کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہے وہ بھائی آپ کو پتا چل جائے کہ کون سا مولوی درست ہے کون سا غلط ہے جو نبی کے پروانے جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہو جو بیٹھ کے قرآن کی تعلیم دینے والے حدیث نبوی پڑھانے والے وہ آپ سوچتے کہ وہ بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ غدداری کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں لے پالک تو کر سکتے ہیں میرا بندہ ہے میری گا نہیں سنے گا میں جنہوں پیسہ دے رہے رہے خان تین آر چیز دے رہے تو میری بات سنے گا اللہ خو اکبر اللہ میں ارز کر رہے ہزرت انس فرمان دے آل جڑا بہترین جہاد میں کر رہے جا پھر سلطان دے سامنے کلمہ حق بلند کر رہے میں کہ رہے کہ حجاج تو بندہ چنگا نہیں ہے نا حجاج گندہ تین پتہ تو گورنر اس کے اندر کھڑا تو میرے سامنے کھڑا حجاج گندہ آنس میری تلوار ہمیشہ خون دی پیاسی رہیے آج تک میری تلوار خون کرنے تو باز نہیں آئی تے سامنے والا نہیں بیک دی او دا مرتبہ نہیں بیک دی او دا مقام نہیں بیک دی بس منٹہ دے اندر سر تن تو جدا ہو جاندہ حضرت انس پھر مسکران دینے کہن لگے حجاج تو جو مرضی کر لے انس دا بال بکا نہیں کر سکتا سڑھا وال بنگا نہیں کر سکتا اللہ اکبر اکثر مروان دینے مشورہ دینے اکثر ہی مروان دینے اللہ اکبر کہن لگے حجاج دیکھ نانس کیسی بات کر دیا جلدی کر تلوار باہر نکال گردن اڑا دے حجاج نے تلوار باہر لکا لیے جلدی نہ لگے ہو کر کہ وار کر لگے آئے کہ جتنی تیزی اور سپیڈ نہ لوندہ اتنی تیزی نہ تیزی 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 سانو تیزی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں سنے آئیں حضور نے فرمایا جڑا پندہ تل تن مرتبہ کل میں صبح و شام اندر پڑھ لوے کوئی زمین و آسمان دی جیدو دا نقصان نہیں کر سکتی تے آج میں پڑے ہوئے سنمنو یاد سی آج میں پڑے ہوئے سنمنو یاد سی آج میں پڑے ہوئے سنمنو یقین مل پڑے تے پھر صحابہ دا یقین تے اللہ اللہ صحابہ دا یقین اللہ 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 اکبر میں جی یقین میں پڑے ہوئے سنمنو پتہ سی آجتے دو کو جکر نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ دنبی نے فرمایا جڑا پندہ تن تن مرتبہ کل میں پڑھ لوے زمین و آسمان دی کوئی چیدو دا نقصان نہیں کر سکتی موسن دا حمد دی کوئی روایت سنان دا جاما صحیح ترمدی دی روایتنا جڑا پندہ صبح و شام جڑا پندہ شام دے وقت اے دعا تن مرتبہ پڑھ لیندائے اس رات انو زہریلے جانور دا ڈنگ اثر نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اچھا یہ تو ہے پڑھنا یہ ہے پڑھنا تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک تو زبان سے پڑھ دیا زبان سے ادا کر دیا تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے توقل پورا ہو یقین اور بھروسہ پورا ہونا چاہیے انہیں تے پھر رسے علی گال ہوئے گے مولی صاحب نے کہا جو نیر تو ننگیا کرو انہیں کہا جی پول بنایئے کوگال کریئے تسان کو ایسا وردی دسو حضرت جی کہ جڑا پڑھئے تے دریا پار نیر پار کر جائیئے انہیں کہا جی تُسی بسم اللہ پڑھے کرو کس نے کہا آیت الکرسی پڑھے کرو مطلب جی میں ہی گوگال ساڑے تک پہنچی اللہ دا نام لو تے تُسی نیر ننگ جائے کرو بس اوہ جاتسن جٹیر جیوی دار انہیں جناب پڑھنا اللہ دا نام لانا تے دریال نیر ننگ جانی کراسکار جانی جا کے کھیتانچ کام کرنا واپس آ جانا پھر اللہ دا نام لانا تے ایک دنو نا دا خاص دنو نا کہا مولی صاحب آج بھنگار ساڑی تیوزر کوکڑ شکڑ بھی پکایا ہے آزی تے تُسی بھی ساڑے نال چلو تو آڑی دا بتے وہ سارے لنگ ہے مولوی ایک ایک کر کے پیشاں آڑ دا جاوے اللہ اپنی بھی تے گل کرنی چاہیے دیئے نا کیوں جی اپنی بھی تے بات کرنی چاہیے دیئے وہ سارے جناب مولوی پچھے پچھے سارے ہی لنگ ہے انہیں کہا مولو نے کہا یار مہنو رساروس صاحب آلو مہنو کو رساروس صاحب آلو کہ میں نہ رہا جاما بے چاہیے یقین دی بات توقل دی بات بھروں سے دی بات جتنا یقین مضبوط ہوئے گا فائدہ بھی اتنے ہوئے گا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ جڑا بندہ رات نو شام نو پڑتا زہریل جنور دا ڈنگن نو چان نہیں پہنچائے گا اعوذ بی کلمات اللہ تامات من شر ما خلق بس یہ پڑھنا ہے تین مرتبہ اللہ اکبر تے شام نو رات نو میں یقین جانو جنہ دنہ چاہیے ڈنگی چلے آئے نا اے مچھر ڈنگی وباوہ آئیاں تے میں ایسے ایسے نیک لوگاں نو دیکھیا تے میں کہا جی کوئی ویکسینیشن یا کوئی معاملہ یا کوئی یہ دی کیر شیر انہیں کہا جی کوئی نہیں اے دعا پڑھ لئی دی الحمدللہ کدھی لڑے آئی نہیں سبحان اللہ اے دعا پڑھ لئی عام مچھر تم ہی کہیاں لوگ ہیں تا ہیتنا یقین ہے یقین نل پڑھ دینے تے مچھر عام بھی ہونا تے نہیں بیندہ اللہ اے تے یقین دی بات تے تت توقل دی بات تے تے یقین دی بات اللہ اکبر اللہ اللہ ابو دعوت شریفی قوایت سنانتا جامان جڑا بندہ صبح و شام ست ست مرتبہ اے دعا پڑھ لئی دائے اللہ تعالیٰ اس بندے نو دنیا آخرت تمام کمہ و آستے کافی ہو جاندائے جنہ و آستے وہ فکر مند رہن دائے جڑا بندہ سات مرتبہ صبح ہوتے سات مرتبہ شام دعا پڑھ لئی دائے جنہ کمہ و آستے بندہ فکر مند دن اللہ انہ سارے ہاں کمہ کے ضرورتان و آستے کافی ہو جاندائے اللہ اکبر حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ توکلت وہو عب العرش العویم اللہ اکبر اللہ اللہ سنتے ہیں جنہ صحیح بخاری شریف دیکھ روایتنا حضرت رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام ایک کلمات پڑھ دائے ایک کلمات پڑھ دائے اگر صبح پڑھے تے شام تاکو نموت آجاوے تے جنتی ہوئے گا اگر شام پڑھے صبح تاکو نموت آجائے تے جنتی ہوئے گا بخاری پاک اندر لکھی یہ روایت یہ روایت کہتی کڑی کتاب بخاری شریف صبح پڑھے کنی مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے پچھلی روایت تو اڈجین اندر ہے صبح و شام صبح و شام یہ کلمات پڑھتا ہے ساتھ نہیں ایک مرتبہ انہوں سید الاستغفار بھی بول دینے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وعن عبدکا وعن علا اہدکا و وعدکا مستتعتو اعوذ بکا من شر ما صنعتو ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء بذنبی صبح و شام صبح و شام ایک مرتبہ صبح و ایک شام ایک دفعہ صبح و ایک دفعہ شام نو جڑا پڑھتا ہے صبح و فوت ہو جائے یعنی دن اندر فوت ہو جائے تیو جنتی شام نو رات اندر فوت ہو جائے تیو جنتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آ ذرا توجہ فرمان نظرہ اللہ دے نام دیا برکتا اللہ دے نام دیا برکتا اللہ سبحان اللہ امینہ جی میرے بچپن تو نا ایک دفعہ میں حضرت میرے استاد صدر حضرت قریہ یاسین صاحب دیپالپوری رحمت اللہ علیہ اے ملک عبدالواد صاحب علی جڑی مسجد نا منڈی کوارٹر علی جڑی واپڑا دے دفتر دنال و ڈی مسجد او تھے مدرسہ شروع کیتا جماعت دے تامن دنال والد صاحب نے مدرسہ شروع کیتا تے حضرت قریہ یاسین صاحب نے اتا استاد رکھا میں گاؤں گیا آپ نے تے جنگل چکے گزر دیا میں نے ایک دفعہ زندگی چکا ڈر لگیا وہ ڈر لگیا وہ ڈر بڑھ گیا میں واپس آیا تے حضرت قریہ صاحب نے دام فرمایا میں ٹھیک ہو گیا تے بعد اندر میرا شوق بنیا کہ یارے سکھنا چاہیے میں حضرت کو لوں وظیفے لینے شروع کرتے شکھنا شروع کر دیتا پڑھنا شروع کرتا جنات جنود دے بارے اندر خیر پھر پڑھ دے گئے پھر میرے زینچ بات آئی جو میں مدارس اندر قاری تیار ہوں دینے حافظ تیار ہوں دینے عالم تیار ہوں دینے میرا ایک ذاتی سکیچ ہے کہ مدارس اندر ایمیں عابد وی تیار ہونے چاہیے دینے عابد وی عابد زاہد وی تیار ہونے چاہیے دینے جیڑے وزائف ذکر اذکار کرن آج جتے لوگ شرق دی طرف دعوت دین دینے لوگ دین دا بیڑا غرق کرنے لوگان دے دین دا بیڑا غرق کرنے والے اور شرق دی طرف سب تو بڑا کام میں جیڑا بندے نو شرق دی طرف مقتلا کر دائے اللہ اکبر پھر سانو مدارس نو چاہیے دائے کہ مدارس اندر بقیدہ عابد وی تیار ہونے جیڑے عبادت کرنے لے جنہوں وزائف دا پتا ہوئے لوگان دے روحانی علاج کرنے والے بھی مدارس نو چاہیے دینے سانو انہوں بندہ ڈھونڈ نہ پہندہ کہ بندہ لب ہو جیڑا کوئی ایسا کم کرے اللہ اکبر کہ میں اس سکھ دیں سکھ دیں الحمدللہ کافی اگے تک پہنچ گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر تے اے سارے ہی وزائف نے اے ہی وزائف نے اور کوئی سمانہ تو ڈکے وزائف اے ہی وزائف حضرت رسول اللہ نے سارا کچھ بیان فرما دیتا ہن رہنمائی اصل کرنا اے تے میرا تیرا کام میں عمل کرنا تے میرا تیرا کام میں فائدہ اٹھانا اے تے میری تے میرا تیرا کام میں اللہ اکبر اللہ اللہ سنتے ہیں جانا ذرا قتیلہ اصحاب الاخدوطی میں تفسیر پڑھ رہے اللہ دے نام دیا برکتہ بات میرے ذین چاہی میں ایک دفعہ اتھوں ٹوبے گوجرا گوجرا وہ جتھوں دیا اپنے کل دو بچے پڑھ دیزن وہ تین چو اکاٹھ غالباً اس پینڈدہ نامے تھے وہ تھے میں انہوں کو کام ہوئے ساتھی نے بلائے نے کہا جی تسی نہیں آنا تو میں نے اتھوں بیٹھا تیگر میرے ذین چھیک بات میں کہا اللہ سننے آج میں جا کے کچھ پڑھ نہیں دی آج میں جا کے میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا کہ میں کہا اللہ سننے آج میں کچھ نہیں پڑھنا اللہ اللہ سننے آج تیرا نائی بڑھا ہے تیرے نائی طاقتہ مالا ہے اللہ تیرے میں سمجھنا کہ جتے تیرے نام دی طاقت آجائے اتھے کوئی اور طاقت کامی نہیں کر سکی اللہ سننے آج میرا ایمان ہے تو میں جا کے اتھے ہاں ہی بس خالی پھوک شک ماری ہو نا دے یقین واسطے کچھ نہیں پڑھے یا معاملہ ٹھانک ہو گیا الحمدللہ بیٹھاں وہ آپ پہ ہی حاضری ہوئی آپ پہ ہی آیا وہ دن البارگننگ کیتی انہوں نے ایک پاہ کیتا تھے تبلیغ کیتی تھے اللہ دیس پردو چلا گیا بارکیف جو بھی سی کہ میں عرضے کر رہے ہیں کہ میرے مشاہدے دی بات ہیں میرے اپنے تجربے دی بات ہیں کہ صرف اللہ دا نام میں تو کروں سوچ کے نکلے ہیں کہ یا اللہ تیرے نام دی ہیں جنہیں پاور آنے نا وہ پاور کسی اور نام چنہیں ہیں اللہ میں تیرا نام لے لے کہ یا اللہ اللہ انہیں اس نام ناڑی میں پار لگنا ہے آجتے میں بزاتے خود اپنی زندگی کی تجربہ ایک دفعہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ قتلہ صحابہ لختودی تفسیر پیان کردہ جہاں مشہور تفسیران تھی اندر بھی بات موجود ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک واقعہ آگے نا جیدی طرف حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا کہ نا بلکہ صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث منکولے نا اوہے وے کے پچھلیاں امت آتی اندر ایک بادشاہ ہویا کردہ سی نا انہیں ایک جادوگر نو رکھیا ہویا کہ جادوگر دا کم کردہ سی یہ پچھلے بادشاہ جادوگر کو نو کم لیا کردہ سی اللہ اکبر تے جادوگر پوڑا خندہ چلا گیا پوڑا ہو گیا جادوگر نے بادشاہ نو پیغام بھیجیا کہ ایک نو جوان دا بندوبست کردے کسی لڑکے دا بندوبست کردے ایک نو جوان جنو میں عمل سکھا جاما اے سارا اپنا اپنا سارا علم منتقل کر جاما تاکہ کل نو تینو کل مسئلہ نہ بن سکے اللہ اکبر اس بادشاہ نو ایک لڑکے نو بھیجیا ایک نو جوان نو بھیجیا کہ جا جا کر کے علم آسل کر کیا اے ہن نو جوان لڑکا جاندائے جاندیاں گویاں رستے دے اندر ایک عبادت گزار بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہ دے اصلی دین تے قائم کیا راہے بے یعنی جڑا حضرت عیسیٰ دے دینو لے کے اگے چلنے والا جڑا اس مسئل اس دین دا مولوی اس وقت دا انہو راہب بولیا جاندہ انج بات سمجھ لو ایک راہب رستے دے اندر رہن دا اللہ اکبر او راہب کلا راہبی نہیں بلکہ توحید دا بھی قائلے اللہ اخدی توحید نو مننے والا راہبے اللہ اکبر اللہ اللہ اے ہن نو جوان اے لڑکا اے دے کول بیٹ جاندہ اے دے کول گلنہ سن دا رہن دا اللہ اکبر اے دے کل دین دیاں باتاں سک دا رہن دا پھر بعد اندر جادو گر کل نکل جاندہ ایک دن رستے تے جا رہے آئے رستے دے اندر بہت بڑی چیز نے لوگاں درستہ روکیا گیا اگہ نہیں جان تیری باز تفسیران دیا اندر بعض روایتان دیا اندر اے دا نام شیر آیا اے نا کہ شیر نے انہ لوگاں درستہ روکیا گیا اے نو جوان جو دوں سامنے آیا اے آ کر کے قیم دا کیے دل اندر باتان دی اللہ سنیاں جے جادو کردہ دی ہیں تنو پسندے اللہ جے راخب دا دین تنو پسندے تے جادو کردہ دین تنو نہ پسندے اللہ میں تیرے نام نال اے پتھر ماراں گا اللہ اے نو مار دینی پتھر اٹھان گا یا اللہ بس اللہ دا نام لے آپ پتھر مارے اے چیز فنا ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اے نو جوان دی خبر پھیلی عام ہو یہ کہن نہ آگیا نبی نہ آگیا آ کر کے گندہ سنے ہیں جی تو اڈے کل بڑا علم ہے کوئی خاص علم ہے جی دنہ بڑے بڑے کم کر لیں دے ہو میری آنکھیاں لوٹا دے ہو کہنڈا میں کون جڑا تیری آنکھیاں لوٹا دے ہو اے تے اللہ دا کم میں اگر میں اللہ کل دعا کرا اللہ تنو تیری بنائیت فرما دے ہوئے تے راب دی توحید نو من لیں گا راب دی توحید اللہ اپنی ذات صفات اندر کلہ اے راب دی توحید اللہ دی توحید کیے اللہ اپنی ذات اندر تے اپنیاں صفتہ دے اندر اوکل ہے بس یہ اللہ دی توحید ہے اگر تُو اللہ دی توحید نو من لیں اللہ اکبر اللہ لکہ لگیا جی ٹھیک ہے اس لڑکے نے دعا کی تی اللہ نے نو بنایتا فرما دی تی اے دیاں کھیاں نو ناظر آنے شروع ہو گیا انہیں توحید نو اپنا لے آئے اپنے بادے دے مطابق اے دیاں گلناں تے چرچے آم ہونا شروع ہو گئے اے چرچے آم ہوئے بادشاہ دیکھنا تک گل پہنچان دیئے نا بادشاہ نے اس لڑکے نو اس راہب نو اے نبی نا شخص نو بلوا لے آئے اپنے دربار دے اندر پہلے کہن دا کہ انکار کر جاؤ انکاری ہو جو اللہ دی توحید نو چڑ دیو میں تو اٹھی جان بخش دیاں گا اگر تُس ہی توحید نو نہ چڑ دیا میں تو نو آرے تے جرا دیاں گا آرے تے چروا دیاں گا تو اڈے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیاں گا اے کہن لگے گالی کوئی نہیں سانو تے توحید ہی سمجھ آئیے نا اللہ دی طرف آئے ہیں او دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے جی اللہ دے نامیں لگ جائیے تے اس تو اچھی موت کیڑی ہو سکتی حضی اللہ دی توحید تو باز نہیں آسکتے حضی اللہ دا نام لینے تو باز نہیں آسکتے ہویا کیے نا اس جادو کا اس راغب اس بادشاہ نے اس نبی نے شخص نو جنو بینائی اللہ تا فرمائی انا انہا نو انہیں آرے تے رکھیا تے ٹکڑے کروا چھڑے آئے اس نوجوان لڑکے نو آکھے آگے اپنے فوجیاں نو بول دا لے جاؤ انہو لجا کر کے پہاڑ دے اٹھو انہو نیچے گرا دے پہاڑ تے لے کر کے جان دے اللہ اکبر نوجوان اللہ پڑ دعا کر دائے کہندہ یا اللہ بس اے دہ اے ہی وظیفہ سی یا اللہ انہا یا اللہ اے پہاڑ ہلیا زلزلہ آیا اللہ اکبر سارے لوگ مر جان دے اے لڑکا زندہ رہندہ انا بادشاہ نے حکم دیتا کہ نو کشتی دے اندر لے جاؤ لجا کے سمندر دے اندر ڈبو دیو اللہ اکبر کبیرہ اے کشتی دے اندر لڑکا جارے پھر اللہ دا نام لیندہ اللہ اللہ نو پکار دائے کشتی اُلٹ جان دی سارے مر گئے سہی سلامت و اپسا جان دائینا اللہ اکبر بادشاہ جدو حربے کر کر کے تانگ آ گیا اے نوجوان بولیا کہنڈا گر تو میں نو مار نہیں چانا پھر انج کر سارے لوگانو ایک میدان کی اندر جمع کر تے میں نو سولی چڑھا دے پھر دسانگا کی کرنا ہے سارے انو جمع کر سارے لوگانو جمع کر کیوں کیوں تاکہ لوگانو میاللہ دے ناہم دیتا کدہ پتا چل سکے کہ جڑا اتنا پاورفل ہوئے آپ یہ انہوں کوئی چیز نہ تے فوجائے دا نقصان کر رہے ہیں نہ کوئی اور شایدہ نقصان اتنا پاورفل ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں آقیئے نا اللہ اکبر جدو تیر کمان اندر رکھ لیا جاوے وہ تھے کہنہ کیے بسم اللہ بِرَبِّ حَذَا الْغُلَام بسم اللہ اس اللہ کے نام کے ساتھ افتداء جو اس بچے کا اس لڑکے کا رب ہے بس تُسی پھر تیر مارتی اللہ اکبر بس اتنا اس نوجوان دے کہنے دی دیر سی تیر سٹے آگیا اے نوجوان دے کنپٹی تے لگیا تیر شہید ہو گیا تے جتنے لوگ جمع سنونا کلمہ پکاریا انہ نے اللہ دی توحید نو پکاریا اللہ اکبر پھر بادشاہ نے خندکان کھندوائیا اے ننو خندکان دی اصحاب الاخدو دینا نو بھی کیا جاندہ ہے کئی تفسیران دے اندر کئی تفسیران دے اندر ایک اور واقعہ آندہ ہے بھر کیف میرا اجدہ مضمون اللہ کے نام کی برکتیں اللہ دا نام بڑا برکت والا اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جاگ دے ہیں سون دے ہیں اللہ دے ذکر نو اللہ دے عبادت نو اللہ دے نام نو جنی اسی اللہ ایک اور روایت ذہن اندر آگئی کہ ایک تسیر دیکھ دیو کہ اللہ دا نام کئی تے نیچے گریہ پہ آئے اللہ دا نام کئی تے نیچے آج کل تے سانو کام دی پہیئے نا ہم مڑا چھوٹے چھوٹے کام کرنا لے لوگ ردیت سمان لیندے انہیں دینیات دیاں کتابہ میں ہوں دی یعنی قرآن دیاں آیات لکھیوں دی یعنی تیسے انہوں گندیاں جگہ تے استعمال کر رہے ہیں اللہ معافی انہیں چیزیں تے پبندی ہونی چاہی گی انہیں چیزیں تے پبندی بہر کیف جڑا کوئی اللہ دے نام انہوں گریا پڑیا ویکھے تھلے نیچے پہ آویا انہوں بڑی محبتنل اٹھائے اٹھائے چاڑ کے انہوں بڑے خوبصورت اندازنل کسے اوچھی جگہ تے رکھے قیامت تالے دن نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں تمام بندیاں چھو اچھا کر رہے ہیں اقول کو لہذا